اسلام علیکم میرا نام ہے ترب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ترب خان ویلوگز یہ انٹروڈکشن دینا آج اس لیے ضروری تھا کہ ہر ویڈیو کے ساتھ کچھ نہ کچھ نئے سبسکرائبرز جڑ جاتے ہیں تو اس لیے میں نے سوچا کہ آج میں اپنے ان تمام نئے ویورز کو ویلکم کرتی ہوں ویسے تو آپ میرے ویلوگز میں میری روٹین دیکھی رہے ہوتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کلیننگ ہیکس بھی شیئر کرتی ہوں پھر کچھن ہیکس اس کے علاوہ کچھن آرگنائزیشن یہ سب چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کری رہی ہوتی ہوں لیکن ہر ویلوگ میں میں آپ کے ساتھ کوئی ایسی ٹپ یا ٹرک ضرور شیئر کرتی ہوں جس کی آپ کو جنونلی ضرورت ہوتی ہے اور آپ لوگ اپریشیئیٹ بھی بہت کرتے ہیں تو آج میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ ایک ایسی ٹپ شیئر کروں گی نا ٹپ کہہ لیں یا ٹرک کہہ لیں یا ہیک کہہ لیں یہ اتنا زبردست ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نا یہ گیم چینجر ثابت ہونے والا ہے ہمارے پاکستانی گھروں میں نا یہ پرابلم بہت ہی کامن ہے کہ ہمارے میٹرس پر اکثر ایسے داغ لگ جاتے ہیں جو صاف کرنے بہت مشکل ہو جاتے ہیں اب میٹرس ایسی چیز ہے اس کو واش تو کیا نہیں جا سکتا اتنا ہیوی ہوتا ہے کون اٹھا کر لے کر جائے کون واش کرے کون دھوپ میں رکھے بچ ماشاءاللہ سب کے گھروں میں ہوتے ہیں اور اکثر بچے ہی یورین کر دیتے ہیں میٹرس پر اور اب تو سردی ہے تو پھر بچوں کا یہ مسئلہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے میٹرس پر داغ تو لگتا ہی لگتا ہے اس کے علاوہ ایک بہت ہی سٹنکی سی سمیل آتی ہے جو ختم ہونے میں بھی نہیں آتی اس کے علاوہ اگر گھر میں پیٹس ہیں وہ بھی اکثر بیٹس پر یورین کر دیتے ہیں یا پھر چائے گر جاتی ہے کوک گر جاتی ہے یا سالن کا داغ لگ جاتا ہے مطلب ہر ایسا سٹین جو آپ سے کسی بھی طرح صاف نہ ہو رہا ہو یا اس کی سمیل نہ جا رہی ہو یا پھر کوئی ایسے داغ ہوں جو کافی سال پرانے ہوں اور آپ سے اب تک صاف نہیں ہوئے ہوں اور وہ اتنے پکے ہو چکے ہوں کہ آپ کو یقین بھی نہ ہو کہ یہ صاف ہو جائیں گے تو اس طرح کے سارے داغوں کے لیے اور ان کی سمیل کو دور کرنے کے لیے یہ ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور یقین کریں پانچ منٹ کے اندر اندر میری گیارنٹی ہے کہ پانچ منٹ کے اندر اندر آپ کا وہ سٹین بھی غائب ہو جائے گا اور سمیل بھی ختم ہو جائے گی اس کے لیے آپ کو جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں سب سے پہلے آپ کو چاہیے ہائیڈوجن پاراکسائیڈ جو میڈیکل سٹور سے صرف اسی روپے کی شیشی آپ کو مل جائے گی یہ دیکھیں یہاں پر میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ اسی روپے کی باٹل ہے کرنا آپ نے یہ ہے کہ ایک سپری باٹل لینی ہے اور ایک کپ ہائیڈوجن پاراکسائیڈ آپ نے اس سپری باٹل میں ڈال دینی ہے اچھا یہ سارا پروسس کر اچھا یہ جو سلوشن بنانا میں آپ کو بتا رہی ہوں اس سے صرف آپ نے سٹین کو ٹارگٹ کرنا ہے یہ پورے میٹرس پر نہیں آپ نے ڈال دینا بس جہاں جہاں سٹین ہے وہیں وہیں آپ نے ڈال اگر سٹین بہت ہی زیادہ ہیں تو آپ کونٹیٹی ڈبل بھی کر سکتے ہیں مطلب میں یہاں پر کیونکہ میں نے صرف ایک سٹین کو ٹارگٹ کرنا ہے ایک سٹین ہے مگر بڑا سٹین ہے اگر آپ کے پورے میٹرس پر سٹین ہے تو آپ یہ دو کپ بھی لے سکتے ہیں اور اسی حساب سے آپ نے بیکنگ سوڈا اور ڈش واش لیکوڈ کی کونٹیٹی بھی ڈبل کر دینی ہے چلیں جی اب ہم نے اس میں ڈال دیا ہے ہائیڈوجن پاراکسائیڈ اب ہم لیں گے بیکنگ سوڈا یاد رکھئے بیکنگ پاودر نہیں لینا بیکنگ سوڈا لینا ہے اور یہ سو ایک سو بیس روپے میں آپ کو آرام سے مل جائے گا اچھا یہاں پر میں تو یہ سارا کچھ بنا رہی ہوں سپری بوٹل میں لیکن میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ لوگ سپری بوٹل میں نہ بنائیں اور کیوں نہ بنائیں وہ ابھی آپ کو آگے نظر آئے گا ویڈیو میں میں آپ کو کیوں منا کر رہی ہوں آپ کے گھر میں کوئی بھی فالتو برتن پڑھا ہے جو آپ نے یوز نہیں کرنا بس وہ لے لیں کوئی چھوٹا سا بول کوئی پیالی وہ لے لیں اور اس میں آپ یہ سارا سولوشن بنا لیں ہائیڈوجن پاراکسائیڈ میں اب ہم ڈالیں گے جی تین ٹی سپون بیکنگ سوڈا اور اگر آپ دو کپ ہائیڈوجن پاراکسائیڈ لیں گے تو پھر آپ کو بیکنگ سوڈا چھے ٹی سپونز لینے ہوں گے ٹھیک ہے جی ابھی دیکھیں میں نے اس میں بیکنگ سوڈا ڈالا ہے نا تو آدھے سے زیادہ تو وہ نیچے ہی گر گیا ہے کیونکہ سپری بارڈل کا یہ جو مو ہوتا ہے یہ کافی چھوٹا ہوتا ہے تو چیز اندر کم جاتی ہے باہر زیادہ گرتی ہے that's why میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ کسی پیالی میں یا کسی بول میں اس مکسچر کو بنائیے گا اب ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تاکہ بیکنگ سوڈا ہائیڈوجن پاراکسائیڈ کے اندر اچھی طرح ڈیزولو جائے اچھا تو اب آپ نے لینا ہے ڈش واش لیکوڈ جو بھی آپ کے گھر میں اویلیبل ہے وہی ڈش واش لیکوڈ لے لیں بس ہونا ڈش واش لیکوڈ ہی چاہیے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون ڈش واش لیکوڈ اگر قوانٹیٹی آپ آئیڈوجن پاراکسائیڈ کی ڈبل کر رہے ہیں تو پھر ڈش واش لیکوڈ کے دو ٹیبل سپون اس میں جائیں گے چلیں جی اب ہم اس کو اچھی طرح سے کر لیتے ہیں مکس لیکن ہم نے اس کو احتیاط کے ساتھ مکس کرنا ہے کیونکہ یہ ہے جناب سپری بوٹل میں اگر ہم نے اس کو بہت ہی زیادہ شیک کیا تو جھاگ بن جائے گی اور جھاگ پھنج جائے گی پھر نوزل میں اور سپری کرنے میں پھر ہمیں بہت مشکل ہوگی تو چلیں جی اب چلتے ہیں بیڈروم میں اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ مکس چیر کس طرح سے صرف پانچ منٹ کے اندر اندر میجک کرنے والا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوگا کوئی فلٹر نہیں ہے کوئی دو نمبری نہیں ہے بلکل جنون ویڈیو میں آپ کو دکھانے والی ہوں چلیں جی اب اس کو اپلائے کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں نے ٹی وی کا ریموٹ اٹھا کر رکھ دیا ہے وہاں سائٹ ٹیبل پر اور سپری بوٹل سے اب میں نے ٹارگٹ کیا ہے کوئی بھی سٹین ہو سکتا ہے چائے کا ہو سکتا ہے کولڈرنگ کا ہو سکتا ہے بچوں کی یورن کا ہو سکتا ہے اینی سٹین یو وانٹ ٹو ریمووو ٹھیک ہے جی اب میں اس کے اوپر دیکھیں اب بوٹل میں آپ کو اسے لیے منع کر رہی تھی کہ اس کی نوزل میں اب جو ڈش واش لیکوڈ کی جھاگ ہے وہ پھس چکی ہے اور صحیح طرح سے یہ سپری نہیں ہو رہا حالانکہ میں نے سپری بوٹل چینج بھی کر لی ہے لیکن پھر بھی سپری اچھی طرح سے نہیں ہو پا رہا that's why میں آپ لوگوں کو منع کری تھی کہ سپری بوٹل مت یوز کریں خیر سپری بوٹل کو میں نے اب اس طرح سے کھولیا اور میں نے لی ایک کیپ اور کیپ میں میں نے یہ سلیوشن ڈال کے اور ٹھیک جہاں جہاں سٹین تھا وہاں وہاں میں نے اس سلیوشن کو ڈال دیا ہے اچھا اچھے سے ڈالنا ہے کیونکہ سٹین اگر ایک سال پرانا ہے دو سال پرانا ہے یا چھ ماہ پرانا ہے تو پھر تھوڑا ہمیں سلیوشن زیادہ ڈالنا ہوگا ویسے تو میری پوری گیرنٹی ہے کہ صرف ایک اپلیکیشن میں ہی سخت سے سخت اور پرانے سے پرانا داغ بدبو کے ساتھ غائب ہو جائے گا لیکن اگر پہلی اپلیکیشن میں ایسا نہ ہو تو آپ نے سیم پروسس صرف ایک بار ریپیٹ کرنا ہے سلیوشن کو سٹین پر ڈالنے کے بعد آپ نے پورے بیس منٹ ویٹ کرنا ہے اور بیس منٹ کے بعد آپ نے کوئی بھی پرانا ٹاول یا مایکرو فائبر کلاث کچھ بھی پڑا ہو بس اس سے آپ نے سٹین کو ایسے رب کرتے جانا ہے جیسے جیسے آپ رب کرتے جائیں گے ویسے ویسے آپ دیکھتے جائیں گے کہ آپ کا سٹین غائب ہونا شروع ہو جائے گا کوئی آپ نے پانی یوز نہیں کرنا کوئی آپ نے ڈیٹرجنٹ یوز نہیں کرنا کوئی آپ نے پریشر کے ساتھ اس کو رب نہیں کرنا جسٹ ایک مایکرو فائبر کلاث اور ٹاول ہلکے ہاتھ کے ساتھ اس کو رب کرنا شروع کرتے ہیں اور آپ دیکھیں گے اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ داغ جو ہے وہ آہستہ آہستہ غائب ہوتا چلا جا رہا ہے اس سولوشن کی سب سے اچھی بات یہ کہ اس سے سخت سے سخت داغ تو ریموف ہو ہی جائے گا ساتھ میں اس کی گندی سمیل بھی ختم ہو جائے گی لیکن بچوں کے یورن کی وجہ سے ہمیں جو ایک ڈر ہوتا ہے نا کہ میٹرس میں جرمز پروڈیوز یا بیکٹیریا پروڈیوز ہو گئے ہیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے کیونکہ ہائیڈوجن پروکسائیڈ سارے جرمز کو کل کر دیتا ہے اچھا تو میں نے داغ کو تب تک رب کیا کپڑے سے جب تک کہ داغ ریموف نہیں ہو گیا اور ہارڈلی میں نے کوئی پانچ سے چھ منٹ ہی اس کو رب کیا تھا اور داغ ریموف ہو گیا تھا بس اب آپ نے لے لینا ہے ہیئر ڈرائر ہیئر ڈرائر اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اوپر فین آن کر دیں میرے پاس ہیئر ڈرائر تھا اور مجھے اس کو ارجنٹلی ڈرائر کرنا تھا تاکہ میں آپ کو ریزلٹس دکھا سکوں تو یہاں پر میں نے ڈرائر سے اس کو ڈرائر کرنا شروع کر دی ہے اس میں ہم نے پانی تو یوز کیا نہیں ہے صرف ہائیڈروجن پیروکسائیڈ اور ڈیش واش لیکوڈ ہی ہے اسی کی وجہ سے تھوڑا تھوڑا سا ویٹ ہے اگر آپ فین آن کریں گے نا سردی کا موسم ہے تو لیکوڈ کو ایوپریٹ کرنے میں کافی ٹائم لگ جائے گا تو بہتر ہے ہیئر ڈرائر کی گرم ہوا آپ اس لیکوڈ پر مار دیں تاکہ جلدی جلدی لیکوڈ ایوپریٹ کر جائے اور آپ کا میٹرس ڈرائی ہو جائے تو اب چلتے ہیں جی ڈرائی کرنے کے بعد ہم فائنل ریزلٹس دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جی ڈرائی ہونے کے بعد میٹرس کتنا زبردست ہو گیا ہے سارے داغ تھبے سب ختم ہو گئے ہیں ایک دم کلئر کوئی سمیل نہیں ہے کوئی داغ نہیں ہے ساری ماہیں تیار ہو جائیں جن کے میٹرس گندے ہوئے ہیں کسی کے بچے نے پیشی کی ہوئی ہے تو کسی کے بچے نے کوئی سالن گرا دیا ہے بھئی جو بھی داغ ہیں بس یہ ہے کہ آپ نے ضرور 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 ٹرائے کرنی ہے اور مجھے اس کا فیڈبیک آپ نے لازمی دینا ہے اور جانے سے پہلے پہلے ذرا میٹرس کی پہلی والی حالت بھی دیکھ لیں اور بعد والی حالت بھی دیکھ لیں تو اگر آپ کو میرا ولوگ اچھا لگا ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں چینل پر اگر فرس ٹائم آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں انسٹرگرام کا لنک ہے ڈسکرپشن میں جائیں جائیں مجھے انسٹرگرام پر فالو بھی ضرور کریں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ